کون صاحب توتا ہے جس میں خان صاحب کی جان ہے میں یہ پوچھنا چا رہا ہوں توتا کوئی نہیں ہے دیکھیں سابق وزیراعظم کے پاس معلومات ہوتی ہیں جنرلسٹ کے پاس آپ مایاناز لاہور کے جنرلسٹ ہیں آپ ریپورٹر ہیں آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جو ملیکہ بخاری کے پاس نہیں ہیں خان صاحب کو کون گائیڈ کرتا ہے پروپر سیاسی طور پر وہ اتنے ایکوریٹ کیسے ہوتے ہیں ان تک انفرمیشن کیسے پہنچ جاتی ہے تینے میں بڑی اہم تقرد ہی ہونی ہے آپ اسلامباد الیکشن کی ڈیٹ لینے جا رہے ہیں خان صاحب اپنے بیانات سے تحریکن صاحب کے سارے لوگوں کو رول مشکل میں ڈال دیتے ہیں اس پہ کیا کہیں گی تین لوگوں کو نامزد کیا آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالوں گی سارے نام لے کر لیکن تین لوگوں کو نامزد کیا ہے جن کے اوپر ایف آئی آر کٹنی ہے مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر پولیس اگر ناملوم افراد پر ایف آئی آر کاٹتی ہے تو پھر متفق کہ آپ پھر کیا مسئلہ ہے نہیں بلکل بھی نہیں کیونکہ پاکستان کی آلہ عدالت کے تحریر نامیں ہیں پاکستان کے ہائی کورٹ کی تحریر نامیں ہیں جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرنے کے کیا قانونی اور آئینی تقاضے ہیں دیکھیں پولیس کی مدعیت پر نامعلوم افراد پر ایف آئی آر تب درج ہوتی ہے جب مدعی موجود نہ ہو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے عمران خان صاحب زندہ ہیں موجود ہیں لاہور میں زمان پاک میں وہ بتا رہے ہیں اندیا دے رہے ہیں وضاحت سے بتا رہے ہیں پریس کانفرنسز میں بتا چکے ہیں تین لوگوں کو نامزد کیا آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالوں گی سارے نام لے کر لیکن تین لوگوں کو نامزد کیا ہے جن کے اوپر ایف آئی آر کٹنی ہے تو پاکستان کے آئین اور کانون کے مطابق فوجداری کانون کے مطابق سیکشن ون ففٹی پور کے مطابق پولیس نے لازمی طور پر وہی لکھنا ہے تحریر کرنا ہے جو مدعی بتاتا ہے تو کس کانون کے تحت پولیس اپنے ہی کون سے استعقاق کو استعمال کر رہی میں بھی کانون دان ہوں وضاحت سے بتائیں مجھے وہ عالی عدالت کا تحریر نامہ اور وہ فوجداری کانون کی شک دکھائیں جہاں پر ان کے پاس یہ استعقاق ہے ہم مان جائیں گے ان کی بات سے اتفاق کریں گے لیکن اس وقت وہ غیر کانونی غیر آئینی عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کی عالی عدالت کے تحریر ناموں سے تجاوز کر رہے ہیں اور ہم بلکل بھی ایسی چیز کو قبول نہیں کریں گے جو غیر آئینی اور غیر کانونی خان صاحب اپنے بیانات سے تحریک انصاف کے سارے لوگوں کو رول مشکل میں ڈال دیتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے نہیں بلکل بھی مشکل میں نہیں ڈالتے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ورکر سپورٹر ممبر پاکستانی شہری ان کے سارے بیانات سے متفق ہے دیکھیں ایک آدمی ہے جس کے اندر اتنی جرت ہے کہ سفید اور کالے کی نشاندہی کرسکے جو عام الفاظیں بتا سکے اپنی استعداہ کرسکے اپنی شکایت بیان کرسکے کھل عام نام لے سکے ایک ہی آدمی پیدا ہوا ہے پاکستان کے جمہوری نظام میں جو تحریک انصاف کا بانی چیرمن ہے جو سابق وزیر آزم ہے جو محسن پاکستان ہے جو اتنی جرت رکھتا ہے کہ بتا سکے کہ کوئی بھی آئینی ادارہ قانون سے بالاتر نہیں ہے اگر آئینی ادارے میں کوئی کالی بھیڑے ہیں تو سابق وزیر آزم اس کی نشاندہی کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا غلط ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ایک مکمل مکمل تو خدا کی ذات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف بھی مکمل نہیں ہے اس مہینے میں بڑی اہم تقرری ہونی ہے آپ اسلامباد الیکشن کی ڈیٹ لینے جا رہے ہیں تقرری کے حوالے سے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تقرری آئینی تقرری کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی تحفظات ہیں ہمارا بیانیاں کیا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارے کی جو ہماری سالمیت کا زامن ہے جو پاکستان کی سالمیت کا زامن ہے اس کے سپہ سالار کی تائناتی ایک ایسے شخص کو نہیں کرنی چاہیے جو اشتہاری ہو جو مجرم ہو جو پاکستان کے آئین کے مطابق منصب سے بھالنے کے قابل بھی نہ ہو یہ ہمارا بیانی ہے آپ دھرنا لکھے جا رہے ہیں میں نے آپ کا بیانیاں بتا دیا آپ کا سوال بسکلی آپ کا جوال ہے آپ کہتے ہیں کہ پرائم نیس سر شپ واپس تحریک انصاف کی آ جائے نہیں ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی عوام کی خواہشات کے مطابق الیکشن کی تاریخ دے کر شفاف انتخابات کروائیں عوام تائین کریں گے کہ ان کا حقیقی وزیراعظم کون ہے پاکستان تحریک انصاف کی تائین نہیں کریں گے ہماری کوشش صرف ایک مضبوط جمہوری نظام کے لیے ہے اگر پاکستان کی عوام شہواز شریف کو نامزد کرتے ہیں تو کیجئے خان صاحب کو کون گائیڈ کرتا ہے سیاسی طور پر وہ اتنے ایکوریٹ کیسے ہوتے ہیں ان تک انفرمیشن کیسے پہن جاتی ہے اس لئے اپڈیٹ کیسے ہوتے ہیں ایک وزیراعظم ہے عالی منصب پر بہت چکے ہیں پاکستان کی سیاست میں 22 سے 23 سال گزارے ہیں تو ان کے پاس انفرمیشن موجود ہے جو پاکستان کے عام شہری کے پاس نہیں آپ کے پاس بھی ایسی انفرمیشن آپ جنرلسٹ ہیں کون سا توتہ ہے جس میں خان صاحب کی جان ہے میں یہ پوچھنا چاہوں توتہ کوئی نہیں ہے دیکھیں سابق وزیراعظم کے پاس معلومات ہوتی ہیں جنرلسٹ کے پاس آپ مایاناز لاہور کے جنرلسٹ ہیں آپ ریپورٹر ہیں آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جو ملیقہ بخاری کے پاس نہیں ہیں ہوتی ہیں ہم سب کی اپنے ذرائع ہیں ساری سورس رسکلوز نہیں ہو سکتی لیکن پاکستان کی کچھ حقائق ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ میں بھی جان سوں اسپیلشمنٹ اس پر خان صاحب کو حمایت حاصل ہے مجھے نہیں لگتا ہے خان صاحب کسی کی حمایت کی طرف دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے پاس عوام کی طاقت ہے عوام خان صاحب کو انشاءاللہ دوبارہ اس ایوان کے اندر دو تہائی اکثاریت سے لے کر آئے بہت شکریہ